نمسکار میں ہوں راجعیندر دیو کی نئے سال کی پہلی صوبہ کی سب سے بڑی راجنیت خبر اس وقت ای بی پی نیوز آپ کو دینے جا رہا ہے ای بی پی نیوز کے پاس جی ڈی یو کے سوتروں کے حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے ایک بڑی خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار کو انڈیا گڑ بندھن کا سنیوجک یعنی کے کنوینر بنایا جا سکتا ہے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ نتیش کی ناراضگی سے کانگریس پارٹی کے بھی تر بڑی بیچینی ہے اور سوتروں سے ہمیں یہ بھی جانکاری بل رہی ہے کہ اسی بیچینی کو دیکھتے ہوئے اور ان کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے یہ راستہ نکالا جا رہا ہے کہ انہیں کنوینر بنایا جائے انڈیا بلوک کا کنوینر نتیش کمار کو بنایا جائے جو ناراضگی کی خبریں تھیں اس نے کانگریس کے کھیمے میں حل چل پیدا کر دی پچھلی میٹنگ میں ممتہ بینر جی نے ملک آجن کھرگے کا نام پردان منتری پت کے امیدوار کے طور پر یا ان کے چہرے کے طور پر پر جیک کیا اور اس کے بعد اس بیچینی کے اور بڑھنے کی خبر اور اب خبر یہ کہ سنیوجک بن سکتے ہیں نتیش کمار پچھلے دنوں انہوں نے جنتہ دل یونائٹیڈ ڈا کا ادھیاکش پت کا کارے بھار بھی سمال لیا ہے اور اب یہ ذمہ داری بھی ان کے پاس جا سکتی ہے اس کبر کو اور بھی ستار سے سمجھتے ہیں ہمارے دو سہیوگی جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس سکرین پر اس وقت ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں پرکاش کمار پٹنا سے اور دلی سے ہمارے سہیوگی جینیندر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ دونوں کو نئے سال کی بہت بادائی اور پرکاش نئے سال کی پہلی صبح ہے اور یہ پہلی بڑی خبر اپنے درشکوں کو دے رہا ہے اور آپ کے مادیم سے ہمارے درشک یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ کانگریس کے بھی تک کس قسم کی بچینی ہے اور یہ جو خبر میں نے ابھی درشکوں کو بتائی ہے یہ دھراتل پر کب تک اتر سکتی ہے بلکل سال کی پہلی اور سب سے بڑی خبر بیہار کی رازدھانی پٹنا سے میں دے رہا ہوں ہم نے ہی سب سے پہلے بتایا تھا کہ جیڈیو میں اٹھا پٹک چل رہی ہے اور اس میں للن سنگھ استیفہ دیں گے للن سنگھ نے استیفہ دیا نتیش کمار کی ادھیاکش بنیں گے وہ بنے اور آج جو پہلی خبر بڑی خبر دے رہا ہوں یہی کہ انڈیا گھٹ بندن میں نتیش کمار کو بڑا پت دینے کی تیاری ہے اور اس میں کنوینر بھی بنایا جائے گا ایسی سوچنا ہمارے سوطروں سے ملی ہے اور اس بارے میں کانگریس کے بڑے نیتاؤں نے آپس میں بات کی ہے یہاں تک کہ نتیش کمار کو بھی سندیشہ بھیجوائیا ہے کہ کیا وہ کنوینر پت بنایا جائیں گے اگر بنایا جاتے ہیں تو اسے سویکار کریں گے تو نتیش کمار کی طرف سے ابھی تک نہ ہاں اور نہ ہی نہ آیا ہے کیونکہ بہت کہیں ایسا تو نہیں کہ انتظار کی گھڑی بڑی لمبی ہو گئی تھی بہت دیر کردی مہرواں آتے آتے لیکن جو ہمیں پختہ جانکاری ملی ہے کہ کانگریس میں بڑی بیچینی ہے خاص طور سے تب جب نتیش کمار راستی دھکش بنے اور راستی پریشت کی بیٹھک انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ کانگریس ہمارے کاموں کی چرچہ نہیں کرتی ہے ان کا اشارہ تھا جاتیگت آدھاریت گرنہ اور ساتھ ہی آرکشن کی جو بستہ کیے بیہار میں اسے دیش بھر میں پھیلانے میں کانگریس مدد نہیں کر رہی ہے یہاں تک کہ سیٹ کے بٹوارے کو بھی انہوں نے پہل کر دی سیٹ شیری میں بھی کہا تھا کہ بہت دیر ہو رہی ہے اور وہ اب آگے بڑھ چکے ہیں تو یہ خبر سب سے پہلی اور سب سے بڑے کہ کیا نتیش کمار سنجوجک بڑھائے جا سکتے ہیں ڈیمیج کنٹرول کی بڑی کوشش ہے جی بلکل پکاش یہ ڈیمیج کنٹرول کی بڑی کوشش ہی ہوگی اور اس کو ایسے ہی دیکھا جائے گا ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے